اللہ اکبر اللہ اکبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکر اکبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدد کہتا ہوں آخری دور چل رہا ہے اور ہر بندہ اس سچویشن میں ان حالات میں توبہ کرنا چاہتا ہے اپنے تمام تر گناہوں سے رجوع کرنا چاہتا ہے قدرتی آفات کی وجہ سے سچی توبہ کرنا چاہتا ہے اپنے تمام تر ان گناہوں سے چاہے انجانے میں ہوئے یا جان بوش کر ہوئے بڑے گناہ ہوئے یا چھوٹے گناہ ہوئے اور یہی وقت ہے توبہ کرنے کا ہر بندے کی کوشش ہے کہ توبہ کر لے اب توبہ کرنے کے لیے اسے جگہ ہی نہیں مل رہی کیونکہ کعبت اللہ بند ہے مسجد نبوی بند ہے اس وقت جو مساجد ہیں وہ بھی بند ہیں ان پر پابندی ہے تو اب توبہ کس طرح کرے گا اگر توبہ کر بھی لے تو کیا اس کے پاس کوئی سند ہے کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے اگرچہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں نے توبہ کی سب چیزوں سے تو کیا ثبوت کے طور پر کوئی سند ایسی ہے جس سے یہ بندے کو یقین ہو جائے کہ اللہ نے اس کی توبہ قبول کر لی ہے اللہ نے اس کے گناہ ماف کر لی ہے جتنے بھی گناہ ہو چکے ہیں پیچھے جتنے بڑے گناہ ہو چکے ہیں سب ماف ہو گئے ہیں اس کی کوئی سند ہے اس دور میں کوئی سند نہیں دے گا کیونکہ یہ دور نفسہ نفسی کا ہے یہ دور افراد تفریقہ ہے یہ دور صرف اپنے لیے ہے اس وقت اولاد اپنے والدین سے دور ہو چکی ہے اس وقت جو بیماریاں پھیل چکی ہیں اولاد والدین کے قریب نہیں آتی والدین اولاد کے قریب نہیں آتے رشتے آپس میں دور ہوتے جا رہے ہیں اس دور میں سچی توبہ کی سند کیا ہے تو یقین کرو اس دور میں بھی سند مل رہی ہے اس دور میں اولیاء اعظام نے سند دی ہے توبہ کر لو یہی وقت ہے یہی دور ہے یہی ٹائم ہے اور اس کی سند بھی لے لو سند کا طریقہ کیا ہے آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں اور اچھے رستے پہ لگنا چاہتے ہیں اپنی بخشش چاہتے ہیں آپ جنت میں مقام چاہتے ہیں سند یہ ہے کہ اگر اللہ نے آپ کے دل کے اوپر اپنا نام لکھ دیا اگر آپ کے دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا نظر آ گیا اللہ نے آپ کو توبہ کی سند دے دی ہے بخشش کی سند دے دی ہے کہ وہ دل کے اللہ لکھ گیا اب اللہ کہے گا تو میرا اور میں تیرا تو مجھ سے محبت کر اور میں تجھ سے محبت کرتا ہوں سلطان اللہ عاشقین حضرت سلطان بہر احمد اللہ این الفقر میں فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک بندے کو لائے جائے گا جس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہوگی کیونکہ اس نے توبہ کی ہوگی یہی وہ دور ہے توبہ کرنے کا اس نے توبہ کی ہوگی سچی نیکی تو کوئی نہیں اس کے دل کے اوپر جو لفظ اللہ لکھا ہوگا وہی نکالا جائے گا کالب کے اوپر سے اور اس کے گناہ اتنے ہوں گے کہ زمین و آسمان میں نہیں سما سکتے ہوں گے ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے دوسرے پلڑے میں وہ دل کے اوپر جو لفظ اللہ لکھا ہوا ہے وہ اٹھا کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا فرشتے حران ہوں گے پروردگار اس نے کچھ نہیں کیا اس نے کوئی نیکی نہیں کی تو اللہ کیا فرمایے گا تم نہیں جانتے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں یہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں یہ وہ سند ہے سچی توبہ کرنے کی اور توبہ کے قبول ہونے کی توبہ قبول ہو گئی اللہ نے مہرد لگا دی دلوں کے اوپر اللہ نے سند لگا دی میرے محبوب بندے ایسے ہیں محبوب بندوں میں شمار ہو جاتا ہے جن کے دلوں کے اوپر ایمان قطب کر دیتا ہوں ایمان لکھ دیتا ہوں ایمان نقش کر دیتا ہوں تو اس دور میں اگر کوئی بندہ اپنے پچھلی ساری زندگی سے توبہ کرنا چاہتا ہے کیونکہ جو بیماریاں وبائیں آ رہی ہیں جو قدرتی آفات آ رہی ہیں اس سے پہلے کہ کوئی بڑا نقصان ہو یہ توبہ اللہ نے اس بندے کو قبول کر لیا اللہ نے اس بندے کو بخش دیا اللہ نے اس بندے اوپر اتا ہی اتا کی جس کے دل کے اوپر اس نے اپنا نام نقش کر دیا اب یہ نام نقش کیسے ہوگا اس کے دو طریقے ایک طریقہ کیا ہے رات کو سوتے ہوئے آپ شہادت کے انگلی کے ساتھ جس ولی سے محبت کرتے ہیں اس کا تصور کریں کہ وہ آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کا ہاتھ پکڑ کے شہادت کے انگلی کے ساتھ دل پر لکھ رہا ہے اللہ کوئی ولی آپ کا دوست نہیں کسی دربار پر نہیں مسئلہ نہیں غوث پاکہ کر لیں ولیوں اللہ لکھا جا رہا ہے اگر آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ حضور پاک کو بھی نہیں مانتے اللہ کو مانتے ہو نا تو پھر کیا کرو کعبے کا تصور کر لو کہ کعبے سے امداد آ رہی ہے کعبے سے روحانی فیض آ رہا ہے اور آپ کے دل کے اوپر لفظ اللہ سند مل گئی کہ اللہ نے آپ کو اپنا بنا لیا دوسرا طریقہ کیا ہے سفید کاغذ لیں کالے رنگ کے مارکر کے ساتھ لفظ اللہ لکھیں اب آپ اللہ لکھیں گے 66 دفعہ آپ کی آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا لکھنا بند کر دیں کیونکہ آنکھوں میں کشش کریں گے اخبار پڑھیں گے کوئی کام بھی کریں گے لفظ اللہ آپ کی آنکھوں کے سامنے رہے گا دل میں کشش آنکھوں سے بھی زیادہ ہے پھر تصور کریں وہ دل کے اوپر لکھا ہوا ایک دن آئے گا جو آپ کاغذ پر لکھتے تھے آپ کے دل پر نظر آئے گا مزید ذکر کریں گے نماز پڑھیں گے تو پھر سفید رنگ میں مزید ذکر کریں گے تو پھر سنہری رنگ میں گولڈن کلر کا سنہری کلر کا لفظ اللہ لکھا نظر آ جائے گا یہ آپ کو پچھلے سارے گناہ معاف ہونے کی سند مل رہی ہے آپ تجربہ کر دیکھ آسکتے ایک دفعہ چل کے آ کر یہ دیکھیں ایک دفعہ اللہ کی طرف بڑھ کر دیکھیں ایک دفعہ یہ کوشش کر دیکھیں اگر آپ کے دل کے لفظ اللہ لکھا نظر آ گیا آپ کی دنیا کا آخرت بھی سمر جائے گی تیسرا یہ وہ لوگ ہیں خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جن دل کے اوپر لفظ اللہ لکھا بھی نظر آتا ہے اور اندر سے دھڑکنوں کے ساتھ آواز بھی آتی ہے لیکن کسی کو آواز آتی ہے دل کی دھڑکنوں میں اللہ ہو اللہ ہو اور کسی کو لکھا ہوا بھی نظر آتا ہے خوش نصیب وہ ہیں جن کو دونوں ہی نظر آتے آنکھیں بند کریں توجہ دل کے جانب رکھیں دھڑکنے بھی محسوس کریں اور ساتھ میں دو عمل کر کے دیکھیں پڑھیں ساتھ میں اللہ ہو 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 اللہ 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 اللہ